نمازکار آپ کے ساتھ ہوں میں راجیب شرمہ سانسوں کے سنکٹ کی بات ہم کر رہے ہیں کورونا کال میں مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اس مہا سنکٹ میں جس ایک کمی سے دیش میں حالات بے کابو ہیں وہ آکسیجن کی قلت ہے دیش و دیش سے لگتار مدد کے باوجود دیش میں آکسیجن سنکٹ ختم نہیں ہو رہا ایسے میں سپریم کورٹ نے بھی ایک ٹاسک فورس کا اعلان کر دیا ہے جو آکسیجن کی سپلائی اور آونٹن پر نظر رکھے گی لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے دیلی ہائی کورٹ نے آکسیجن سپلائرز کو لے کر جس گدھ شبد کا استعمال کیا تھا وہ چریتارت ہوتا بھی نظر آ رہا ہے دیش میں جگہ جگہ آکسیجن کی کالا بازاری اور شوٹیز دکھا کر منافق خوری نے آکسیجن سنکٹ کو وکرال کر دیا ہے حالانکہ سرکاریں پریاس کر رہی ہیں لیکن گدھ اپنا راستہ تلاشی لے رہے ہیں دیلی سمیت دیش کے تمام شہروں میں آکسیجن سنکٹ کو لے کر ہم بات کریں گے دیش کے جانے مانے ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھی ہمارے درشک بھی اس دوران ہم سے جڑیں گے ان کے سوال کا جواب بھی ہم اپنے مہمان ڈاکٹرز دینے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں چوبیس گھنٹے میں چار لاکھ تین ہزار سات سو اٹیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو چار ہزار بانوے لوگوں کی موت ہو گئی ان چوبیس گھنٹوں میں تین لاکھ چھاسی ہزار چار سو چوالیس لوگ سوست ہو کر بھی واپس لوٹے ہیں اور ان چوبیس گھنٹوں میں تیرہ ہزار دو سو دو ایکٹیو کیس پورے دیش بھر میں بڑے ہیں تو یہ چار خبریں ایسی جس میں سب سے اہم خبر میں یہ مان سکتا ہوں کہ تین لاکھ چھاسی ہزار لوگ اس کورونا مہماری کو مات دے کر آگے بھی نکلے ہیں تو یقین رکھئے ہمت رکھئے کورونا پروٹیکول کا پالم کیجئے آپ اگر اس کی چپیٹ میں ہیں تو آپ بھی ٹھیک ٹھاک سکوشل اس مہماری اس بیماری کو مات دے کر واپس ضرور آ جائیں گے دلی کے سرگنگرام ہسپتال کے ڈاکٹر ڈی ایس رانہ کے مطابق لوگ آکسیجن سنکٹ پر مدد کر رہے ہیں لیکن کئی ایسے سرکاری قانون ہیں جو مدد میں آڑے بھی آ رہے ہیں ساتھی دلی میں آکسیجن کی سخت کمی تو وہی رہی ہے جو انڈیان ریجن کے لوگ امریکہ میں ہیں بریٹین میں ہیں یہ کہیں بھی ہیں وہ لوگ سارے آفر کرنے کے لیے آئے کر رہے ہیں ہماری ہمارے مرانیزار میڈک کوروڈ کے سٹوڈنٹس ہیں جو امریکہ میں سٹھ لوگ ہیں وہ جائے پانچ خوصلوں کے جو انہیں پیسے کٹھے کر لی ہیں جہاں آسین جنریٹر لگانے جاتے ہیں پر اب ان کو پرولم آ رہی ہے کہ ایف آر ایسی اے کے جو رول ہیں وہ اللہو نہیں کرتے ہیں تو کچھ کچھ پرولم آ رہی ہے اس کی سرکار کوئی سامنہ دار نکالے ایف آر ایف آر ایسی اے میں کچھ رلکشیسیں کریں چاہے اس پر وہ کرتے رہیں کڑی نجے رکھیں گلت کام تو نہیں ہو رہا کوئی پر آدھر بھائی اس سے کسی ایکیپمنٹ نہیں پونٹ پا رہا ہے جو جردی دینا چاہتے ہیں تو اس کا سرکار کو ہم نے لکھا ہے سرکار کو اس کا سامنہ دار کرنے پڑے کریں تو ان کی ہر فارس ہوتی ہے جو اپنے دیس میں ہی بہت سے نوجوان لوگوں نے اپنے وہ بنا دیا ہے انجیوز بنایا ہے وہ فالک کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ کوئی آکسن کنسنٹریٹر دے دکتے ہیں وہ بھی سارٹ سٹالائی میں لوگوں نے ایمپورٹ کر دیئے پر آپ کی ضرورت ہے سلف جنیٹنگ آکسن پلانٹ کو مہنگے ہیں سوڑے سے تو وہ چھوڑے چھوڑے لگیں گے ان پر یہ لوگ پہہ دینے کی تیاریں کچھے کر رہے ہیں تو اچھا ہے اور لوگوں کو ہسٹیل کو بھی لگانا چاہیے جہاں لگا سکتے ہیں ضرورت ہے اور دیلی میں بڑی پراؤلم ہے جہاں ہوسٹن پلانٹ نہیں تھے یہاں تو دیلی صدا کہی رہی ہے کہ وہ چالی پلانٹ یہاں لگائیں گے چالی پلانٹ دیلی کا سکار لگائیں گے چاہے ہوسٹنوں کے بیچ میں لگائیں گے کہیں سپلائی کے لیے لگائیں گے اور ویسے نیجی آسیجن بھی اپنی سپلائی کے لیے آگمنٹ کرنے کے لیے پارٹ لیے فولی انیویوینڈ ہو جاتے ہیں تو کافی آدھ تک پراؤلم فیچر میں آسیجن کی کام نہیں ہو جائے اور وہ ہی ہمارا ایفٹ ہونے تیست ہے کہ ہمیں یا تو پلانٹ کسی طرح کیسے کائی زیادہ پلانٹ یہوں لگائے ہیں اور یہ تمام اکسیجن سنکٹ کو لے کر ہر طرف ہاکار ہے دلی میں اکسیجن سنکٹ پر عام آدمی پارٹی کا کیا کہنا ہے یہ آپ کو سنواتے ہیں جو آکسیجن پر چلتے ہیں ان کو چلانے کے لیے ہمیں سات سو میٹریٹان آکسیجن چاہیے اس کے علاوہ ہم کپیسٹی بڑھا رہے ہیں ہم نے کئی بڑے بڑے کوویٹ کیئر سینٹر کھولے ہیں اگر ان سب کی آکسیجن کی ریکوائرمنٹ بھی اگر ہم جوڑ لیں تو ہمیں نو سو چھہتر میٹریٹان آکسیجن چاہیے ہوتے ہیں لیکن کچھ سمیہ کے لیے کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لگاتار سات سو میٹریٹان کو لے کر کے اندر سرکار کو بادھے کرنے میں پرتیبت کرنے میں لگا ہوا ہے اپنا پریاس کر رہا ہے آرڈرز دے رہی ہیں تو ہم ان کی ان آرڈرز کا سممان کرتے ہوئی نائن سیونٹی سکس کے فگر کو اس آکسیجن بولیٹن کے لیے پیچھے کر کر سات سو میٹریٹان کے آکسیجن کے فگر کے انوساع ہی میں آپ کو آکسیجن بولیٹن دیا کروں گا ہم نے بتایا اتنی آکسیجن ہے جتنی آکسیجن سے ہم اس سمیں ورطمان میں جتنے اسپطالوں میں بیڈز ہیں جو آکسیجن پہ چلتے ہیں چاہے وہ آئی سیو کا ہو چاہے نون آئی سیو کا ہو چاہے وینٹی لیٹر کا ہو وہ سارے بیڈز پریادت ماترہ میں آکسیجن لے کر چل پائیں گے ہم نے یہ کہا تھا کہ اندر سرکار کا دھنیواد کرتے ہوئے کہ آپ کو روزانہ سات سو میٹریٹان دینی ہے ایک دن اگر سات سو میٹریٹان دین دے دی اس سے باپ نہیں بنتی ایسا نہیں ہے کہ آپ پیشنٹ کو ایک دن تو پوری آکسیجن دے دیں کیونکہ آپ کے پاس سات سو میٹریٹان آگئی اور اگلے دن اس کی آکسیجن گھٹا دیں اگلے دن آکسیجن کم کر دیں آب آدمی پارٹی نیتا راگاو چڑھا سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہ ایک دن کی مدد سے کام نہیں چلے گا روزانہ اسی ماترہ میں آکسیجن ملنی چاہیے وہاں یہ سنکٹ پر بیجے پی نیتا آرپی سنگھ اور انراک تھاکور کا بھی کہنا ہے آئیے آپ کو سمناتے ہیں کیا کہنا ہے اپنی کمی چھپانے کے لیے اس پرکار کی بات کرتے ہیں ڈلی کے اندر آج نئے ہسپٹل بیٹس نہیں ہیں ڈلی کے اندر میں ایسا کئی سپسار بتا سکتا ہوں جو بنے پڑیں تیار پڑیں پرنتو وہ کریانویت نہیں ہو پا رہے اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ ڈلی سرکار کا اس صرف روچی نہیں ہے پرنتو سینٹر کی اوٹ سے کمٹمنٹ آیا اور سینٹر انشور کرے گی ڈلی کو جتنی اوکسیزن سپلائی چاہیے وہ اوکسیزن سپلائی ملے گی کرونا کی مار دیکھنے کو ملی تو سب سے پہلے ضرورت آتی تھی ماس کی پی پی کٹس کی راشن دینے کی لیکن اس بار کا جب دوبارہ یہ دوسری لہر آئی ہے اس میں دیکھنے کو ملا کی اوکسیزن کی بہت مانگ بڑی ہے چاہے اسپتالوں میں ہے یا گھروں میں ہے تو ہم نے اپنی اور سے پریاز کیا کہ ہمیرپور سنسدی اکشیتر کے سبھی جلوں میں آکسیزن پلانٹس لگائے جائیں ہم نے وہ بھی شروعات کر دی اور اگلے دس پندرہ دنوں کے اندر وہ لگ کے تیار بھی ہو جائیں گے یہ ریکارڈ سمیے کے اندر ایک مہینے کے اندر تین آکسیزن پلانٹ ہم لگا کر دے دیں گے اس کے علاوہ جو سرکاری کشیتر سے لگے ہیں پی ایم کیئر سے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارچل پردیش کے ہر جلے کو پی پی کٹس ہوں ماسکوں میڈیکل ایکیپنٹس ہوں آکسیزن کانسنٹریٹر ہوں آکسیزن ریگولیٹر اور باقی میڈیکل اپکرن ہوں وہ بھی ہم ہمارچل پردیش کے ہر جلے کو دینے جا رہے ہیں جو اگلے سات دن کے اندر پردیش کے ہر جلہ میں پہن جائے گا ڈلی انسیا ریجن میں بھی ہم لگ بگ پچاس کانسنٹریٹر آکسیزن کانسنٹریٹر کی آج شروعات کر رہے ہیں تاکہ الگ الگ سنستاؤں کے مادیم سے دیش کے لوگوں کو ڈلی میں جہاں پر بھی ضرورت ہوگی ہمارچل کی سنستائیں ان کی وہ مدد بھی کر سکتی ہیں ہمارچل کے گیر ہمارچل کے کوئی بھی ہوں گے ان کو اس کا لاب ملے گا اور ہمارے ساتھ آکسیزن سنکٹ کو لے کر کیونکہ سانسوں پر سنکٹ ہے چار خاص مہمان اس وقت جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ نکت عباس جڑ رہی ہیں بی جے پی سے ہمارے ساتھ آنوج اترے صاحب جڑ رہے ہیں کانگریس پروکتہ کے طور پر سنجیب جھا صاحب اہم آدمی پارٹی کے پروکتہ کے طور پر اور ڈاکٹر روی ملک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں میڈیکل فریٹرنیٹی سے جو تمام باتیں صاف کریں گے ڈاکٹر روی ملک شروعات میں آپ سے ہی کر لیتا ہوں ڈاکٹر روی ملک سے سمپرک اس وقت شاید ابھی اساتھ نہیں پائیں جڑنے کی کوشش کریں گے جلدی نکت عباس میرے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہیں نکت ڈلی اور دیش میں اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آکسیجن کا اتنا بڑا سنکٹ چھا گیا جہاں تک جو میرے پاس جانکاری ہے بھارت وہ دیش ہے جہاں پر ڈیمانڈ سے زیادہ آکسیجن پیدا ہوتی ہے لیکن کہیں بہت جو لوجسٹکس ہے وہ ہماری اتنی کیپیبل نہیں تھی کہ ہم ہر جگہ آکسیجن پہنچا پائے اور شاید پہلی بار ہمیں ایسا سننا پڑا کہ آکسیجن کی کمی سے مریض جان دے رہے تھے دوائیوں کی کمی یا ڈاکٹروں کے ایفرٹس کے بات یہاں پر نہیں گینی جا رہی جو محول ہے اس سمیں ہندوستان کا یہ کسی بھی راجے کا یہ بلکل ایسا کوئی سمیں نہیں ہے جس سمیں ہمیں راجنیتی کرنے چاہیے یہ وہ سمیں ہے جب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیندر سرکار کو راجے سرکاروں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے اور میں پورے وشواس کے ساتھ اور ہم سبھی کے سامنے یہ دکھایا بھی گیا ہے اور دکھ بھی رہا ہے کہ راجے سرکار کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے کیندر سرکار پر پرندو ویڈمبنا دلی کی یہ ہے کہ آج بھی دلی کے مکھے منطل اور دلی کی عام آدمی پارٹی اور دلی کی سرکار نرانتر راجنیتی کر رہی ہے ڈھکوزلے بازی کر رہی ہے یہ وہ سرکار ابھی میں آپ کی سٹوری میں دیکھ رہی تھی جب انہوں نے راجب چڑھا جی نے بولا کہ ساتھ سو میٹر ٹرن صرف ایک دفاں ملی اور کتنا جھوٹ بولیں گے جنتہ کو کب تک برگلائیں گے ساتھ سو تیس میٹر ٹرن کی اندر سرکار دلی سرکار کو اوکسیجن دی رہی ہے اور آپ دیکھئے ویڈمبنا ایک اور یہ اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہے ہائی کورٹ نے خود نوٹس بھیجا ہے آپ سرکار کی عمران حسین کو جو منتری ہیں ان کو کہ انہوں نے 630 سے ادھیک اوکسیجن سیلینڈر کو کیسے ہوڑنگ کری مجھے پتائیے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جہاں پر جنتہ سانسوں کے لئے جوج رہی ہے وہاں عمران حسین ہوں امانت اللہ خان ہوں ان کے پاس سے کالا بزاری کے طور پر اوکسیجن سیلینڈر کہاں سے آ رہے ہیں اور ایک اور بات میں ساپ کر دوں کے اندر سرکار نے صرف اس بات کو ہمیشہ رکھا ہے کہ راجے سرکاروں کے ساتھ ملنے کو جب ہم کام کرنے کو تیار ہیں تو کیوں راجے سرکاریں ساتھ نہیں دے رہی ہیں کیوں دلی کے مکھے منتری سامنے نہیں آ رہی ایک سوال میرا اور ہے کہ ذرا ارمین کےجریوال جی یا ہم آدمی پارٹی کے پرمکتہ مجھے آج یہ بتا دے کہ کیوں اپریل میڈ میں آپ لوگ جاگے اس کے لیے کی اوکسیجن سیلینڈرز کی کمی ہو رہی ہیں 14-15 اپریل تو ہمارے دلی کے جو ماننی مکھے منتری ہیں آدھرنی ارون کےجریوال نے خود پریس کانفرنس کر کر یہ کہا تا کہ اوکسیجن کم نہیں دو دن میں آپ لوگ پلٹی مار گئے یو ٹرن لے گئے آپ لوگوں کے پاس دراصل لوجسٹکس نہیں تھا آپ لوگوں نے جو ٹائنکرز کی ویوستہ ہے وہ کرنی اپریل کے مہینے میں شروع کری اور آج آپ کی اندر سرکار پر آروپ لگا رہے ہیں کہ سرکار آپ کو 700 میٹرک ٹن اوکسیجن جو ہے وہ دے نہیں رہی ہے کتنا جھوٹ بولے گے اور آم آدمی پارٹی کے بڑے بڑے بزنس مین جن کے ساتھ ان کے سمبند ہیں ڈلی سرکار نے کھتاب دیا ہے آپ کا ڈلی کا نرماتہ کے نام پر نوانیت کادرہ کو جن کے پاس 419 اوکسیجن کنسنٹریٹرز کی کالا بزاری کی طور پر ہوتنگ ملی کس پرکار یہ کہاں یہ جو لوگ ہیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہ کہاں سے آ رہے ہیں کہ جو آج بھی لوگ تڑپ رہے ہیں اس کے باوجود ڈلی کی جنتہ کو جوجنے دے رہے ہیں اور اپنی کالا بزاری کرنے کے لیے کب تک ڈلی کی جنتہ کو پریشان ہونا پڑے گا اور کب تک ڈلی سرکار اس پرکار کی گھنونے کھیل کھیل کھیلتی رہے گی عام آدمی پارٹی کی سرکار کوروین کیجریبال جی کو نیرانتر یاد رہا کہ 5 سال میں 513 کروڑ سے ادھرک پیسہ میں لگا دوں صرف اور صرف اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لیکن جب اوکسیجن کی بات آتی ہے تو ان سے یہ کوئی سوال کا جواب چلے نگر نگر آخری درسے کے لنگی 2020 میں 2020 میں جب کیندر سرکار نے ان لوگوں کو سانچن بجٹ پاس کر کے دیا تو اوکسیجن پلانٹ لگانے کا تو ان لوگوں نے کیوں نہیں لگا ہے اور آج یہ لوگ دوگلہ ناٹک کر رہے ہیں جنتہ کو بھی حقوب بنا رہے ہیں یاد رکھئے گا جنتہ بڑی سمجھدار ہے جنتہ جانتیے کہ کونسی پولیسی کے تحت کب تک آپ کو پیسہ دیا گیا ہے اور آپ لوگ نے وہ پیسہ اپنے گدوں میں بھر لیا ایڈبرٹائزمنٹ میں لگا تھی پر اوکسیجن کے نام پر آپ نے جنتہ کو کچھ نہیں دیا سنجیب جہ صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے عام آدمی پارٹی سے سنجیب جہ صاحب نونیت کالرہ کا انہوں نے نام لیا عمران حسین کا نام لیا اور کہا کہ دراصل جو لوگ ہورڈنگ کر رہے ہیں وہ کہنے کہیں دلی کی ستہ دھاری پارٹی کے نزدیکی ہیں اور اس طرح کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں دلی کو جو ضرورت ہے دلی نے اتنے دنوں میں کیا 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 اس کے بینک بنانے کی کوشش کی کوئی ایسے اپائے کیے جسے دلی ایسی اچانکاری مہماری سے جوچ سکے بیماری سے جوچ سکے جواب دیجئے نگت نے بہت عاروپ لگائے ہیں آپ کے اوپر بلکل میں ایسے چاہ نہیں رہا تھا کہ کوئی عاروپ پرتیاروپ کی بات کر لیکن چونکہ انہوں نے بہت سارے عاروپ لگائے ہیں میں ان کو ایک ایک عاروپ کا جباب میں ان کو دینا چاہوں گا پہلا انہوں نے کہا ہمارے منتری جو بیدھائک بھی ہیں ان کے بارے میں عاروپ لگایا کہ یہ آکسیجن کی ہورڈنگ کر رہے تھے اور اس کے بارے میں ماننی ہے ہائی کورٹ نے ان کو نوٹیس دیا ہے کہ آپ نے چھ سو یا سات سو سلنڈر کی ہورڈنگ کیسے کی تہلی بات کی جو ہائی کورٹ کی نوٹیس تھوڑی سی گر پٹ کے آتی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی بات نہیں کرتی ایک یاچی کا عدلہ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران ہشین آکسیجن کی ہورڈنگ کر رہے ہیں یاچی کرتا کو مانی ہے عدلت نے یہ بھی کہا کہ پرائیما فیسی دیکھنے سے ہورڈنگ نہیں لگ رہا ہے اگر وہ آکسیجن کہیں باہر سے لاکھ کر کے اگر اپنے چھتریہ دیلی کے جورت مند کو دے رہے ہیں یہ افراد نہیں ہونا چاہیے اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ ایک نوٹیس کا ریپلائی دینے کیلئے کہا جو سنبارکور ریپلائی دے دیا جائے گا دوسرا آروپ انہوں نے لگایا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک بیپاری ہے جو عام آدمی پارٹی کے نمینیت کالرہ نام کوئی بیپاری ہے تو عام آدمی پارٹی کے قریبی ہے کیا بنیاد یہ کس بیسیس پہ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ سوشل میڈیا پہ میں نے بہت سارے فوٹو دیکھے وہ نمینیت کالرہ جی کا فوٹو دلی کے اس دلی کے سانسد کے ساتھ بھی گھتو گمبری جی کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہے راجی پرتاب روڈی جی کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو کل پتہ چلا ہوگا کہ ایم پی لیڈ کے جو ایم بولیر سے وہ اپنے گھر پہ رکھے ہوئے تھے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ آروپ لگاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے گیرے بان میں بھی جھاکنا پڑے گا آپ دیکھئے دلی کے سانسد گھوٹو گمبر ہیں وہ آکسیجن کنسنٹریٹر بانٹ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میرے پاس سیکھ رہو کہ سنکھیام آکسیجن کنسنٹریٹر ہے تو پھر یہ تو جانچ ہونی چاہیے کہ ان کے پاس کنسنٹریٹر کہاں سے آ گیا وہ بھی لوگوں کو اپنے ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آکسیجن کے سیلینڈرز ہیں جن کو جلو ہو تو وہ یہاں سے لے جائیں تو مجھے لگتا ہے اگر امران بانٹے تو اپراد ہے اور اگر قوتم گمبیر بانٹے تو وہ پروپکار ہے لیکن سنجیب بھائی سنجیب بھائی سنجیب بھائی روک نہیں رہا ہوں آپ اپنا جواب پورا کیجئے گا لیکن امران حسین کے بارے میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ بھی اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ پتا کر لیجئے حالانکہ ہائی کورٹ یہ سیدھے سیدھے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ ہورڈنگ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی سانسد گمبیر کے بارے میں آپ نے بات کہی تو آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں جس کو چاہیے مجھ سے لے جاؤ میں لوگوں کو دینے کے لیے بیٹھا ہوں ٹھیک ہے ہورڈنگ کناہ رہے لگتے ہیں لیکن منطبے تو صاف ہو رہا نا ایک کے من میں بانٹنا ہے اور ایک کے من میں سوال اٹھ رہے ہیں تو پھر آپ کیسے جواب دیں گے نہیں نہیں میں اسی پہ آ رہا تھا دیکھئے میں بھی ایک چھتر کا بیدھائک ہوں اور میرے پاس اگر کوئی جنتہ میرے پاس آئے گی اور یہ کہے گی یہ آکسین کی سیلینڈر برستہ کر دیجئے تو ہم گھر پہ بچ جائیں گے تو چاہے جس در پہ جانا پڑے میں جاؤں گا اور سیلینڈر کی برستہ کروں گا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اور عمران بھی وہی کر رہے ہیں جیسے میرے یہاں بھی میں ویلڈرز یہاں پہ ہیں یا کنسرشن کمپنی والے ہیں ان سے میں آکسین کی سیلینڈر لاتا ہوں اور اپنے چھت کی جنتہ کو بانٹا ہوں بھی اسی طرح سے بانٹا کوئی ہورڈنگ نہیں کر رہے ہیں ان کا آروپ ہے کہ ہورڈنگ کر رہے ہیں میں تب ہی آپ نے کہا کہ اگر یہ ہورڈنگ کر رہے ہیں گوٹم کمپیر بھی ہورڈنگ کر رہے ہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ ایک جن پتیدی سے جنتہ کی امیدیں ہوتی ہیں جنتہ کی امیدیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی سماجی سنسطہ ہیں بہت ساری پویٹکل پارٹیکل لوگ بھی ایک آکسیجن چروت مند تک پہنچا رہے ہیں تو یہ پروپ تار ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایتکلی رونگ ہے ہاں اگر آپ آکسین سیلینڈر ہورڈنگ کر کے بیس تے رہتے تو یہ آروپ صحیح ہو جاتا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ ایسے چروت مند کو کر رہے ہیں اور میں جب پرپلٹ کے آروپ لگا رہا ہوں تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھئے انہوں نے کہا کہ کوئی بیپاری جو آمادی پارٹی سے جڑا ہوا ہے آمادی پارٹی اس کی تاریف کرتی ہے میں کہتا ہوں آج اگر وہ اپرادی اس کو خوب سجا دیجئے اگر میں اس کو بچانے جاؤں تو آپ کہیں گے کہ آمادی پارٹی کا اس میں کالیوجن ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پور مکھ منتری اور ابھی شانسد ہیں مہاراسترہ کے دیمندر فرنویز ریمڈے سیبیر کی کالاباجاری جو بیقتی کر رہا تھا ان کی پیروی کرنے کے لیے پولیس کے پاس پہنچ گئے تھے تو یہ اپراد ہے آج ایم پی لیڈ سے اگر ایم بولینس لے کر کے اپنے گھر میں اس پیسی طرح میں گھر میں کھرا کر کے رکھے ہوئے ہیں جو راجی پٹاپ روڈی کر رہے تھے یہ اپراد ہے اگر مان لیجیے گجرات کے سورت کے گجرات کے پردیس اچھ بیجے پی کے اور سورت سے جو شانسد ہیں وہ اپنے یہاں ریمڈے سیبیر کی کٹھا کر کے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں یہ اپراد ہے چونکہ رسکٹیٹ میڈیش کی طرح سے گھتر گم بیر فیبی فلو اور ریمڈے سیر اپنے یہاں سے بانٹ رہے تھے چونکہ یہ ریمڈے سیبیر ابھی لوگوں کو نہیں مل رہا ہسپیٹلز کو نہیں مل رہا اگر کسی شانسد کے پاس پہنچ جا رہا ہے تو پھر کہیں لگتا ہے دال میں کہیں کہیں سے کالا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جب یہ آپ جماع خوری کی آروپ لگاتے ہیں تو پہلے اپنے گربان میں جھاکیں گے تو اپنے آپ آپ کو جواب مل جائے گا آج دلی میں اوکسیجن کی کرائیسی سے یہ سترہ تاریخ سے دلی کے مکہ منتری سنجیب بھائی سنجیب بھائی سنجیب بھائی میں آپ کو روکنا چاہوں گا دلی کے مکہ منتری منیش سو دیا اس وقت کچھ کہہ رہے ہیں یہ پہلے سن لیتے ہیں اس کے بعد چرچہ میں آگے چلتے ہیں اپنے لوگوں کو مرنے کی قیمت پر بدیش کے چار ہو چکے ہیں اور ہم ساڑھے چھے کروڑ اپنے دیش کی بنایوی ویکسین جو ان لوگوں کو لگ سکتی تھی ان میں سے کئی لوگوں کی جان بچ سکتی تھی ہم اس ویکسین کو بدیشوں میں بھیج رہے ہیں تیران میں دیشوں کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں کس لیے صرف اس لیے کہ کیلدر سرکار کی ایمیج بن سکے اس لیے کہ دنیا میں یہ نام ہو سکے کہ بھارت میں اس سم ایک ایسی سینٹرل گورنمنٹ بیٹھی ہے جو بدیشوں کو ویکسین دیے جا رہی ہے دو دیش آپ کی تاریف کریں گے ان کی تاریف سننے کے لیے اپنے لوگوں کو مرنے کی قیمت پر بدیش کے چار دیشوں کی تاریف سننا کیندر سرکار کے لیے بہت بڑا جگنی اپراد ہے میں مانتا ہوں کس لیے کیا یہ جس وقت سینٹرل گورنمنٹ سے یہ پیکشا تھی کہ وہ دیش میں کورونا منیجمنٹ کرے گی وہ اپنی ایمیج منیجمنٹ کر رہی تھی انٹرنیشنل لیول پہ انتر راشتی اس طرح پر کہندر سرکار اپنی ایمیج بنانے میں جوٹی ہوئی تھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انتر راشتی برادری کے سامنے ہم کہیں کہ ہم کوئی صحیح بنی کریں گے دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے کرنی بھی چاہیے لیکن اپنوں کی قیمت پہ نہیں اپنے لوگوں کی جان کی قیمت پہ نہیں کرنی چاہیے جس سمیں ہمارے دیش کے لوگوں کو ویکسین کے ضرورت تھی ہمارے سارے راجے ویکسین مانگ رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے ابھی کیوال ساٹھ سال سے اوپر کے لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی اس سمیں ہم ساڑھے چھے کروڑ ویکسین ودیشوں کو دے رہے تھے صرف ایمیج منجمنٹ کے لیے ہمیں انٹرنیشنل ٹریٹیز کا حوالہ دے سکتے ہیں جب میں ہی بات کہہ رہا ہوں تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے کنز سرکار کے وہ کہیں گے کہ ساب انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں انٹرنیشنل سہیوگ ہمیں کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کا لیکن انٹرنیشنل سہیوگ آج اسی انٹرنیشنل سہیوگ میں امریکہ بھی آتا ہے یوروپ کے دیش بھی آتے ہیں فرانس آتا ہے باقی دیش آتے ہیں کینیڈا آتا ہے آپ بتائیے کس دیش نے اپنے لوگوں کی ویکسین کاٹ کر ویدیشوں کو دی نہ امریکہ نے دی نہ کینیڈا نے دی نہ فرانس نے دی نہ یوروپ کے کسی اور دیش نے دی کہ اول ہماری کسی سرکار ایسی تھی جو تیرانمے دیشوں کو اپنی ایمیج بنانے کیلئے ویکسین دے رہی تھی اور ہمارے دیش میں لوگ مر رہے تھے یہ جگنے اپرات ہے اپنی ایمیج بنانے کیلئے بہت بڑا اپرات کیا ہے بھارت سرکار نے آج پورے دیش میں ویکسین کی سارٹیج ہے آج لوگ مر رہے ہیں کہ ہمیں ویکسین مل جائے کسی طرح سے ڈلی میں جب سے ہم نے ویکسینیشن کا پروگرام شروع کیا ہے جبکہ اند سرکار نے ساٹھ سال کے لوگوں کے لیو کیا ہم نے بڑی سنکھے ہمیں ساٹھ سال کے لوگوں کو ویکسین لگائی جب سنٹرل گورنمنٹ نے بلا کہ 45 سال سے اوپر کے لوگوں کو ویکسین اپلپ دیں ہم نے بڑی سنکھے ہمیں پیتالیس سال کے اوپر کے لوگوں کو لگائی لیکن جب یوتھ کے لیے ویکسین لگانے کی باری آئی اور ہم نے سنٹرز کھوڑے جگہ جگہ تو کیول ساڑھے پانچ لاکھ ویکسین ابھی تک یوتھ کے لیے دی گئی ہیں اپنے دیش کے نوجوانوں کے لیے ساڑھے پانچ لاکھ ویکسین اور ویدیشوں میں ایمیج بنانے کے لیے ساڑھے چھے کروڑ ویکسین ہمارے دیش کے نوجوانوں کی قیمت نہیں ہے کیا ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے کیا ہمارے دیش کے لوگوں کی جان کی ان کو جان بچانے کے لیے ویکسین کی ضرورت نہیں نہیں کیا اگر امریکہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے دیش کے لوگوں کے لیے ویکسین کی وزثہ کریں گے یورپ کے دیش یہ سوچتا ہے کینیڈا یہ سوچتا ہے تو بھارت سرکار نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ پہلے ہمیں ویکسین اپنے دیش کے لوگوں کو دینی چاہے ان ساری انٹرنیشنل ٹریٹیز میں اس سارے دیش آتا ہے فرانس کسی دیش نے نہیں دی کیول فرانس ایک ماہ تر ایسا دیش ہے جس نے مارچ میں نہیں پچھلے مہینے اپنے دیش کے سارے لوگوں کے لیے ویکسین انشور کرنے کے بعد پچھلے مہینے کیول ایک لاکھ دوز انٹرنیشنل اپلپت کرائی ہیں اور ہم اپنے دیش کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم ساٹھ سال سے اوپر کے لوگوں کو نہیں دیں گے بہت لیمیٹیڈ میں دیں گے شروع میں ابھی ہم پچھلے پہتالیس سال تک کے لیے دیں گے ابھی ہم اٹھارے سال کے لیے کیول ساڑھے چار لاکھ دیں گے اور ساڑھے چھے کروڑ ویکسین ہم دوسرے دے فوق دے دے رہے ہیں گمیر آروپ لگا رہے ہیں دلی کے اپنے کیمنٹری منیش سے سو دیا ان کا کہنا ہے کہ ان تراثری اکشوی بنانے کے لیے یہ تمام پریاس کیے جا رہے ہیں حالانکہ اپنے دیش کے لوگوں کی جان کی قیمت پر ایسا کیا جانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ تمام دیش ایسا نہیں کر رہے ہیں میرے ساتھ تمام مہمان اس وقت جڑے ہوئے ہیں چرچہ میری لگاتار جاری ہے لیکن چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں لوٹ کے آوں گا تو آکسیجن اور سانسوں کے سنکٹ کو لے کر ان تمام معروفوں پر بات کروں گا ایک بریک کے بعد جی ہم بات سانسوں پر سنکٹ کی کر رہے ہیں بات اس آکسیجن کی کر رہے ہیں جو زندگی دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن جب وہ آکسیجن ہی نہیں رہے گی تو زندگی آخر کیسے اگلی سانس کو اپنی رفتار ملا پائے گی اور اس کے نہ ہونے کے چلتے لوگ جان دم توڑ رہے ہیں جان سے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان اس وقت جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ دکھت عباس بی جی پی سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سنجیف جھا اس وقت ہم آدمی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر روی ملک جڑے ہوئے ہیں انو جاترے کانگرس سے جڑے ہوئے ہیں دکھت کا میرا پہلا انبہو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ دوائی کی کمی سے نہیں آکسیجن کی کمی سے مر رہے ہیں دوائی کم ہو تو بات مانی جا سکتی ہے لیکن آکسیجن جو ضرورت کے ماترہ میں اپلپد ہے جس کا اپادن بھی دیش میں زیادہ ہوتا ہے وہ ہم کو نہیں مل پا رہی ہے آکسیجن کی کمی پر آپ کیا سوچتے ہیں کیسے دور کی جا سکتی یہ بتائیے اور ساتھی ایک سوال کا جواب اور دشکوں کے لیے دیجئے گا کہ آخر آکسیجن اتنی ضروری کیوں ہو گئی کورونا کے اس دوسری لہر کے دوران کورونا کا یہ وائرس آخر ایسا کیا کرتا ہے کہ آکسیجن کے بنا آدمی زندہ نہیں رہ پا رہا ہے دیکھیں ایک اے پولٹیکل پروفیشنل ہونے کے ناتے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کورونا وائرس جو ہے وہ ہمارے فیمپڑوں کے اوبر اٹیک کرتا ہے فیمپڑوں میں فوجن کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وائرل نیمونیہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کی پیشنٹ ریسپیریٹری فیلیر میں جاتا ہے اور اس کی مرتی ہو جاتی ہے کورونا کا جو مین علاج ہے جو مین سٹے ٹریٹمنٹ ہے وہ آکسیجن ہی ہے کیونکہ فیمپڑے ہماری باڈی کے اندر آکسیجن ڈیلیور کرتے ہیں اور اگر فیمپڑے تھوڑے سے خراب ہو جائے تو پھر آکسیجن پروپر نہیں جا پاتی ہے تو ہمارے کو باہر سے آکسیجن کی مطلعہ زیادہ دینی پڑتی ہے تو مین سٹے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آکسیجن ہے آکسیجن ایک ایسنشل ڈرگ ہے آکسیجن کا میرا بھی حق ہے لینے کا آپ کا بھی حق ہے ہر ڈاکٹر کا حق ہے ہر ہسپتال کا حق ہے کہ آکسیجن کی کمی نہ ہو کیونکہ یہی ایک لائف لائن ہے یہی ہماری جیون ریکھا ہے اسی کے اوپر ہم چل سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آکسیجن کی ہم ایمپورٹنس سمجھ لیں دوسری بات بتانا چاہوں گا اگر آپ کی اور میری کوئی آکسیجن تین منٹ بھی بند کر دے یا تو ہماری مرتی ہو جائے گی یا ہمارے آرگن ڈیمیج ہو جائیں گے صرف تین منٹ صرف تین منٹ یہاں اسپتالوں کی حالت گھٹنوں پر آ گئی صرف تین منٹ لوگوں کی سانسوں کے لئے ضروری ہیں اور ہم خود کو وکاش شیل کہتے ہیں ہمیں شرم آنی چاہیے شاید اور ان انٹرپٹڈ سپلائی کیونکہ میں کوبیڈ کا ہسپتال بھی چلاتا ہوں ان انٹرپٹڈ سپلائی آکسیجن یعنی بہت بہت اوشک ہے آپ امیجن کیجئے جو آسا ہے مریض وینٹی لیٹر کے اوپر پڑے ہیں یا آکسیجن کے اوپر پڑے ہیں اگر ان کی آکسیجن ذرا سے ٹائم کے لئے بھی انٹرپٹ ہو جائے تو دو چیزیں ہوں گی ایک تو مرتی ہو سکتی ہے اور دوسرا اگر کسی وجہ سے مریض بد جاتا ہے تو اس کے آرگن ڈیمیج ہو جائیں گے آرگن میں کڈنی سب سے بہلے ڈیمیج ہوتی ہے برین ڈیمیج ہوتا ہے ہارڈ ڈیمیج ہوتا ہے اور ہمارا لیور ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ مطلب آکسیجن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بینہ گتی ہی نہیں ہے کووڈ کے علاج کی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو ریم ڈیسی ویر نہیں ملتی کوئی فرق نہیں بڑھتا ریم ڈیسی ویر سے کچھ نہیں ہونے والا اگر ایک میجک بولٹ اس ٹریٹمنٹ میں ہے تو وہ کیول آکسیجن ہے کیول آکسیجن ہے ڈاکٹر روی ملک ڈاکٹر روی اس سے پہلے میں چرچہ کو آگے بڑھاؤں جگدیش ہمارے ساتھ گازی آباز سے جڑ گئے ہیں کرونا کی کسی سمسیہ کو لے کر سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان کے سوال کا جواب دے دیں جگدیش سوال پوچھے جلدی بڑی سوال اوشکار سر میں ہارٹ پیسنٹ دو جو جو خندر کو ہارٹ اٹیپ ہو چکا ہے اور دو سٹینٹ پڑھیں میرے کو دو ہیار سترہ میں اور کنی پرولم بھی ہے میرے کو تو کیا میرے کو کورونا زرچی لگانی چاہیے ٹھیک ہے برکل آپ کو بہت ضرورت ہے آپ کو بہت ضرورت ہے کسی کو بھی اگر ہارٹ کی پرولم ہو سٹینٹ پڑھیں ہوں ڈائیبیٹیز ہوں ہائپرٹینشن ہوں نورمل آدمی ایک بار کو سوچ لے نہ لگانے کی لیکن جس کو کو موروڈ کنڈیشنز ہیں ان کو تو بہت آوشک ہے کہ ویکسین لگانی چاہیے آپ ترنت اگر آدھی تک آپ نے ویکسین نہیں لگائی ہے تو آپ ترنت جو ہے ویکسین لگوائی ہے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا ٹھیک ہے جگدی جی آپ کو جواب مل گیا ہوگا ڈاکٹر روی ملک نے بڑے صاف ڈاکٹر روی ملک آپ ایک بار اپنے جواب کو کانٹینیو کریں ڈاکٹر روی ملک ہاں تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کو موروڈ کنڈیشن ہے آپ اپنے انجیکشن کو ضرور لگائیے جس کو بھی جو بھی جہاں پر موقع ملے جیسے بھی ان کو جیسے ہی عمر آتی ہے یا جیسے ایٹین ٹو فورٹی فائد ہے تورن جا کے ویکسین لگائیے ویکسین کے بارے میں بتانا چاہوں گا اگر آپ نے ویکسین لگا لی تو آپ کی مرتیو کی پروٹیکشن لگ بک سو پرسنٹ ہے کرونا کی پروٹیکشن ستر سے پچٹر پرسنٹ ہے لیکن سیبیر کرونا کی پروٹیکشن جو کہ مرتیو کے دور تک لے جائے گا وہ نہیں ہوگا بلکل اگر آپ نے اپنی ویکسین لگا لی ایسا ایک سر ہوتا ہے کہ ویکسین لگی ہوتی ہے اور اس کے بعد کرونا ہو جاتا ہے لیکن وہ کرونا کیول مائلڈ رہتا ہے وہ باڈی کے اندر ایفیکٹ نہیں کر پاتا کیونکہ باڈی کے اندر انٹی باڈیز بن جاتی ہیں ویکسین لگانے کے ساتھ ویکسین بہت آوشک ہے اور جس کو بھی کوموربیٹ کنڈیشن ہے وہ ترند ویکسین لگائے اور باقی بھی جس کو جہاں اپریچونٹی ملتی ہے ویکسین ضرورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر روی ملکہ آپ نے صاف کہہ دیا ویکسین کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ آکسیجن کی ضرورت ہے نگت آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ ان دونوں باتوں پر سوال بہت سارے اٹھ رہے ہیں ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے ڈاکٹر روی ملک کا کہنا ہے کہ اگر یہ لگ گئی تو موت جیسی استیتی نہیں آئے گی ہم جانے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آکسیجن اگر تین منٹ کے لیے رکتی ہے تو جان جانا تیہ ہے اس حساب سے ہسپیٹلوں کی بھی موت شروع ہو گئی اور کئی جگہ یہ استیتی پیدا ہوئی جہاں پر ہسپیٹل کے ڈاکٹرز تک نے ہاتھ جوڑ لیے ان کے بھی آنسو گر گئے نگت آپ کے پاس آؤں گا آپ ڈیٹیل میں جواب دیجئے گا لیکن انوج اترے میرے پاس اس وقت کانگرس سے جڑے ہوئے ہیں انوج بھائی میں کسی راجنیتک بحث میں نہیں جانا چاہتا لیکن پتہ نہیں کیوں جو حالات میں دیکھ رہا ہوں ایک عام آدمی ہونے کے ناتے مجھے واقعی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہمارا دیش ایک ایسا دیش جہاں پر ناکپور کے ایک بزرگ شخص اپنا بیٹ ایک یوہ کو اس لیے دے دیتے ہیں کہ اس کی حالت زیادہ خراب ہے بعد میں ان کا ندھن ہو جاتا ہے لیکن ہمارے دیش میں ایسے بھی ڈریکولا بیٹھے ہیں جو ریم ڈیسیور کی کالا بازاری کرتے ہیں آکسیجن کے والو کی کالا بازاری کرتے ہیں جو آکسیجن سیلنڈر کی کالا بازاری کرتے ہیں کس چیز کی کالا بازاری نہیں ہو رہی ہے اور اس پر ہمارے پاس آکسیجن نہیں ہے ٹیسٹ کرانے کی بات کریں تو ٹیسٹ کرانے میں ہی چھے سو سات سو سے لے کر بارہ سو تک کا ریٹ ہے لوگ جائیں تو کہاں جائیں ہم کسی فیلئر پر آ کر تو نہیں کھڑے ہو گئے انہوں جترے لیکن نشیط طرح پہ راجی بھائی جو آپ نے کہا ہے یہ بہت ایک دکھا بھی کڑی اور جس سے بڑا مجھے لگتا ہے سمکٹ کسی دیش کے اوپر نہیں آ سکتا یہ ید سے بھی بڑی بہنکر سٹی سمیں ہم دیش میں کھڑے ہو اور ایسے حالات پر میں سرکاروں پر اور راجیتی بات باب میں کروں گا لیکن سب سے پہلے جو آپ نے کہا ہے جو اس طرح کے جو ٹریکولا ہے اس طرح کے جو نر پشاش ہمارے دیش میں ہیں جو ایسے وکٹ سٹی میں بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ میری نویدن ہے اور میں آگرہ کروں گا سرکاروں سے بھی اور نیائیلوں سے بھی سکت سکت ان لوگوں کو سجا ملنے چاہیے تاکہ ایک نظریت پیش ہو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب حالاتوں پر بھی ہمیں چنتہ کرنے چاہیے اور لگاتار چنتہ کر رہے ہیں میں آبھاری ہوں آپ کے چینل کا اور تمام دیش کی میڈیا کا جو لگاتار جبچہ یہ کوویڈ کی دیش میں دوسری لہر آئی ہے لگاتار اور سب چیزیں چھوڑ کر کہ اس سمیں کرونا پر ہی فوکس کیا ہوا ہے اور لیش کی جنتہ کو جاگرک کرنے کا پریاز کرتے ہیں تو دیکھیں یہ حالات کیسے پیدا ہوئی اور کون ہے اس کے پیچھے ذمہ دا کہیں نہ نہیں آج یہ جو دیش میں اور دیش کی رازدانی میں حالات ہیں کیوں نہیں اس وکار کرتے ہیں کہ یہ سرکاروں کی کوپرمندن کی وجہ سے ہوا ہے سرکاروں کی یوزنہیں کو اعباب میں جو ہے یہ اس طرح کی ستیت پر ہوئی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہی دیش میں اور دیش کی رازدانی میں اتنا حالات بتر ہوئے ہیں انہیں پڑوسی دیشوں کی اگر بات کریں تو اتنا حالات خراب نہیں اگر واہیو کی خراب بات کریں تو ہمارے پڑوسی دیشوں میں کیوں نہیں کیوں ہمارے دیش میں یہ دیش کے رازدانی دللی میں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سرکاروں کی دور درچتہ اور بہت بڑا جو ان کا ناکامیہ بھی رہی ہے سرکار کی اپنی جو ایک طرح سے پرچار کی جو بھوک ہے جو راجیتی دلو کی ان کے جو بھوک ہے وہ شانت نہیں ہوئی آج بھی بیٹے جنوری سے لے کر کہ مانس تک دلی سرکار نے دیڑھ سو کروڑ روپے اپنی چہرہ چمکانے میں کھل دیئے یہی دیڑھ سو کروڑ روپے اگر کہیں نہ کہیں پیسے پلانٹ سرکاری ہسپٹلز میں لگا دیا ہوتا آج کی ڈیٹ میں بھی گیارہ گورنمنٹ ہسپٹل دلی سرکار کے ایسے ہیں جن میں اکسیزن پلانٹ نہیں لگے ہوئے اور اکسیزن کے ابحاب میں جو رونا رو رہے ہیں کہ اکسیزن نہیں ہے تو آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے اکسیزن کے لئے کیا کیا کہاں سوئے رہے جب یہ چار سے پانچ مہینے کا سمیں ہمارے کو مل گیا تھا جو دوسری ویو آنے کے لئے کہ اکسیز بلکل نہ برابر ہو گئے تھے تو نہیں تیاری کی گئی بار بار جو ہے چوبیس اپریل سے لے کر کے اور آز تک دلی کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو بار بار دلی کی سرکار اور کن سرکار کو کٹ گرے میں کھڑا کرنا پڑ رہا ہے کیا سرکاروں کو شرم نہیں آئی ایسے میں بھی اپنی توتو میمے میں لڑے ہوئے اپنی راجیتک لڑائی میں لڑے ہوئے اپنی راجیتک جو ہے کہیں نہ کہیں جنتہ کے سامنے اپنی لاچاری درشا کر کے جو ہے اس سامنے سانوکتی پہ ٹورنے میں لگے ہوئے بجائے اس کے کہ جنتہ کے سامنے ماں بھی مانگیں اپنی سٹی کو سپسٹ کریں اپنی ناکامیابیوں کو سپسٹ کریں کیوں نہیں سرکار نے دلی میں اکسیزن اپلت کیوں نہیں اکسیزن پلانٹ لگائے گئے جو اکسیزن پلانٹ کو مانا سرکار کا ممبئی کے بی اینٹی کا اولانہ اگزامپل دیرا پڑا کہ آپ دیکھئے وہاں سے سیکھئے کہ جب وہاں پر جو ہے اکسیزن کی سپلائی درست ہو سکتی ہے آپ راجدانی میں کیوں نہیں درست کر سکتے ہیں کیوں نہیں ٹینکرز کی سپلائی ابھی تک صلاح ہو پائی اب اکسیزن دلی میں آ بھی رہی ہے ویدیشوں سے بھی آگئی انہیں پردیشوں سے بھی آگئی تو سرکار کہتی ہے ہمارے پاس ٹینکر نہیں ہے ہمارے پاس سلنڈر نہیں ہے کہاں سوئی رہی ہے کہاں اس میں جنتا کی گلتی ہے نگت اب باس کو بحث ملانا چاہوں گا نگت کیا غلط کہہ رہے ہیں اس وقت کیا غلط کہہ رہے ہیں اس وقت انہوں جترے کیا جو تمام سوال اٹھ رہے ہیں وہ کہاں تک غلط ہیں نگت ایک نعرہ دیا گیا تھا بی جے پی نے اور وہ ہر پارٹی کا اپنی نیتا کے لیے نعرہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ٹیکہ پولیو کیسے ختم ہوا ہر چورائے ہر نکڑ ہر جگہے ٹی میں بیٹھائی گئی لوگوں کو یہ ٹیکہ دیا گیا آدمی گھر سے نکلتا ہے پچاس ٹیکے سینٹر پر آتے ہیں لائن لگاتا ہے ٹیکے ختم ہو جاتے ہیں پھر واپس لوٹ کے گھر آ جاتا ہے ایک آنکڑا بڑھا دیتا ہے کیا پتہ وہ زیادہ انفیکٹرٹ ہو جائے تو اس دنیا سے الگ ہو جائے نگت کہاں غلط کہہ رہے ہیں لوگ نہیں آپ نے بلکل صحیح کہا جہاں تک یہ بات میں پہلے بھی آپ کے ڈیبیٹ پر پور چکی ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے اور جتنا پروڈکشن ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا وہ بہت کم رہا لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس پرکار کی اتنی بڑی سیکنڈ ویو اتنی بڑی مہماری دوبارہ اتنی تیزی سے لہر میں آئے گی تو ویکسینیشن کی دوبارہ اگدم سے ہبڑا دبڑی مچ جائے گی یہ کسی کو جانکاری نہیں تھی چاہتے اگر ہوتی ہے ہم بہتر تیاریاں کر سکتے تھے یہ میں مانتی ہوں اس کی میں پوری ذمہ داری لیتی ہوں اور مجھے لگتا ہے سرکار بھی اس چیز کی ذمہ داری لیتی ہے پر سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ جب جس پرکار آپ یہ بہت کہ ہر راجے کو آلوکیشن کی دیو رہی ہے میرے جہاں بھائی سامنے بہت ساری سوال کو سکتایا تھا کہ آپ بتائیے تو جانتا پوچھ رہی ہے کہ آپ بتائیے کہ جو اکسیجن کا الوکیشن تھا پر ڈی کا وہ آپ لوگوں نے صحیح نہیں کرا اور اس کا پرامان خود اینوکس نے آپ کو چٹھی لکھ کر دیا تھا اس کے بعد آپ کو کیندے سرکار نے کہا کہ آپ اکسیجن کا آپ آڈٹ کرا لیجی یہ ایک ویریفائیڈ ایکسسائز ہے جو پونے میں جب کری گئی تو اس سے تیس میٹری ٹن پرتی دن اکسیجن کا بچا ہوا ہے بچا نہیں گئی ہے تو یہ آڈٹ کرانے کو کیوں دلی سرکار تیچھے اٹھ رہی ہے ایسا تو نہیں نگت 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 آکھوں میں آکھوں میں نگت پلیز نگت نگت ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے آکھوں میں مت ہل جائیے ایک پریوار میں اگر چار بچے ہوتے ہیں جو بچہ جس بچے کو تکلیف ہوتی ہے باپ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ اس بچے کے بارے میں مجھے کھاہ لکھنا ہے اس دیش کے پردھان سیوت پردھان منتری نریاندر مودی ہے کہ اندر سرکار پورے دیش کو ایک گارجین کی طرح دیکھ رہی ہے کیوں نہیں وہ شروع سے الوکیشن شروع کر دیا گیا جب حالات بگڑ رہے تھے ہم غلط ہوئے ہیں نگت ہم نے بہت بڑی گلتی کی ہے اتنے سارے شووں کی کاؤنٹنگ سرکار کے لیے سمبھال ہے انسان ہونے کے ناتے میرے لیے سمبھال نہیں ہے چار ہزار لوگ روز مان رہے ہیں نگت پیسہ سانچن کیا جا رہا تھا تو دلی سرکار نے وہ آج تک ایک بھی آپسیجن پلانٹ دلی میں کیوں نہیں بنایا آپ کی سرکار کو چھ سال ہو گئے ہیں مجھے پتائیے کیا ایک ہسپٹل سنجیب جا سنجیب جا بھائی سنجیب جا جی سنجیب جا جی سنجیب جا جی انوج اترے کہہ رہے ہیں ڈیر سو کروڑ روپے آپ پبلی سٹی میں لگا دیا نگت کہہ رہی ہیں آپ نے ایک بھی اوکسیجن پلانٹ اپنے آنے لگایا آپ کے اوال کیمدر سرکار کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں لوگ اگر جانے دے رہے ہیں تو آپ لوگوں پر یقین کر کے ہی دے رہے ہیں ووٹ اسی لیے دیا تھا کہ ان کے زندگی آپ لوگ سمالیں گے کیوں وہ نہیں ہو پا رہا کتنے لوگوں کے اور شف گنیں گے ہم لوگ دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک اوکسیجن پلانٹ کی بات ہے بی جی پی پرباکتار بی جی پی میں سرہ سر جھوٹ بول رہے ہیں دیکھئے پی ایم کیر فنڈ سے پیسہ نہیں دیا گیا تھا پی ایم کیر فنڈ سے پلانٹ لگانی کی بات ہوئی جب پلانٹ لگانی کی بات ہوئی تھی تو کانٹریکٹر ان کے ان کے اور ایک ہی کانٹریکٹر پورے دیش میں سبھی ہسپیٹل سے پلانٹ لگانے کی جمعیداری لے لی اب دلی کے ادھکاریوں کو فونے اٹھا رہے ہیں دلی تو چھوڑ دیجئے پورے دیش میں بیس یا بائیس جگہ یہ پلانٹ لگ پایا جبکہ کچھ لگنے تھے تو مجھے یہ لگتا ہے اس کے بارے میں سرہ سر جھوٹ بولا جا رہا ہے میں ایک بات مانتا ہوں کہ دیکھئے لگاتار اگر آکسیجن کی بات آکسیجن آرڈٹ کی یہ بات کر رہے ہیں یہ دلی سرکار منہ نہیں کر رہی ہے سپریم کورٹ آرڈٹ کی بات بات میں ہوگی تو میرا یہ کہنا ہے ہم نے پورے کیلکلیشن کر کے سپریم کورٹ میں بھی دے دیا اور بی جی پی کے کن سرکار کو بھی ہم نے دی دیا کیونکہ ہمارے آکسیجن بیڈ ہیں ہمارے پاس چہ ہزار آئیشو وینتی لیٹر بیڈ ہیں اور سب کو اگر ایڈ کر دیجئے ہمارے پاس ساتھ سو میٹی ٹن کی جرورت ہے اور دس ہزار آکسیجن بیڈ ہمارے پاس تیار ہے اس کو ایڈ کر دیں گے تو اور سو شیتر ایڈ ہو جائے گا سو شیتر میٹی ٹن کی جرورت ہے تو سپریم کورٹ نے ایمانا کہ ابھی ساتھ سو میٹی ٹن کی مبسطہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہسپیٹل بیڈ کی سنگچہ نہیں بڑھتی لوگ آئے تھے ہسپیٹل میں بیڈ کی سنگچہ آج ہسپیٹل نہیں کھولے ساتھ ہسپیٹل دلی میں کھل چکے کیونکہ آکسیجن کی اپلتتا نہیں ہے میرا ہی بڑھاری میں دو ہجار آکسیجن بیڈ دھائی ہجار آکسیجن بیڈ بن کے تیار ہے نیرنکاری میں اور درسندھام میں لیکن چونکہ آکسیجن نہیں ہے ہم کچھ تعلو نہیں کر پا رہے ہیں تو میرا ہی بار بار یہ کہنا ہے کہ دیکھیں تین چیزوں کی جرورت پڑتی ہے ایک پہلا آکسیجن دوسرا آپ کو میڈیشن اور تیسرا ویکسینیشن اور تینوں جو ہے وہ سنٹر گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے اور تینوں میں کرائیسیس ہے آکسیجن آکسیجن میڈیسن اور ویکسینیشن تین کی بات آپ کر رہے ہیں سنجیب بھائی سنجیب بھائی آپ نے مین پوائنٹ دے دیا تین پوائنٹ آپ نے بولے آکسیجن میڈیسن اور ویکسینیشن میں مانتا ہوں ویکسینیشن کے مورچے پر جو تیاریاں کی جانی چاہیے تھی وہ مجھے بھی خود ناکافی دکھی ہیں کئی بار میں نے لوگوں کو لائن میں لگنے کے بعد واپس لوٹتے ہوئے دیکھا ہے ایسے آدمی کتنی بار دوڑتے رہیں گے کیول ویکسینیشن کے لیے کیوں نہیں گھر گھر جا کر علاقوں کو چند کر کے گھر میں ویکسین لگائی جائے آخر ہم سب کو اس سے لڑنا ہے انو جترے آپ کو وہ اپائے کیا لگتے ہیں سب کچھ ہاتھ سے جا چکا ہے نجانے کتنے پریواروں میں صرف آنسو اور ماتم ہیں ابھی کیا کیا جا سکتا ہے انو جترے راجیب جی کل راہول گاندی نے کین سرکار کو کچھ سجاو دیئے ہیں وہ نہ کیول کینڈر بلکہ دلی کی سرکار کے بھی اگر اس کو عمل کر لے تو دلی میں کہیں نہ کہیں جو سنکرمنٹ در دھوک سکتا ہے موتوں کا آکڑا دھوک سکتا ہے اور جو راہول گاندی جی نے سجاو دیئے ہیں وہی کل جاکر کے جو ہے یونائیٹیڈ کنگڈم کی جو ایک میڈیکل جورنل ہے لینچٹ اس نے بھی وہی اس نے بھی وہی کہ ان سرکار کو چکٹی لکھ کر کے سجایا ہے اور چیتایا ہے کہ آپ ان تین چیزوں پر اپائی کیجئے سب سے پہلے نمی ملا ہے کہ جی نوم سیکوینسنگ آپ کی جی سیمپلز جو کلیک کر رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے کیول دو سے تین پرسنٹ سیمپلز کا جی نوم ہم دوائیوں کے لیے لڑ رہے ہیں ہم دوائیوں کے لیے لڑ رہے ہیں اکسیجن کے لیے لڑ رہے ہیں جی نوم سیکوینسنگ تو ہے ایک راکٹ سائنس کی طرح لگتا ہے میں ڈکٹر روی ملک کے پاس آتا ہوں اور ڈکٹر روی ملک مجھے میڈیکل ہی یہاں پر کریکٹ ایک بات بتائیں گے ڈکٹر روی ملک آپ سبھی کو سن رہے ہیں آکسیجن مجھے نہیں لگتا جو کچھ باتچیت ہو رہی ہے اس سابسابی حالات سامانے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس آکسیجن سپلائی کو لے کر میرے دیش کے لوگ وہ چاہے نورتیس پہ ہو میرے بھائی ہیں جمہو کشمیر میں ہو میرے بھائی ہیں تمیلاڈو اور کہیں گجرات میں وہ سبھی بھائی ہیں اور اگر کہیں بھی کوئی آکسیجن کی کمی سے مر رہا ہے تو فیلیر کس کا ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن لوگ اپنے شریر میں آکسیجن اس طرح کیسے بنائے رکھے آخر وہ لوگ جو کی موت کے ایک دم مہانے پر کھڑے ہیں کیسے بچائیں چھوڑیے وہ اسطح کو ڈاکٹر نوی ملک آپ جیسے میڈیکلی لوگ فٹ لوگ آپ جیسے فرنٹ لائن ورکر سب بتائیے جینے کا راستہ دیکھیں دو تین چیزیں میں بتانا چاہوں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے تو آکسیجن ہمیں چاہیے ہی چاہیے بینہ آکسیجن کے اور اس وقت دو ہزار اکیس میں اگر ایک بھی موت آکسیجن کی وجہ سے ہوتی ہے بینہ آکسیجن کے ابحاب میں ہوتی ہے تو بڑی شرمناک بات ہے ساری سرکاروں کے لیے آکسیجن چاہے سینٹر سے ملے چاہے سٹیٹ سے ملے چاہے اپوزیشن سے ملے چاہے رولنگ پارٹی سے ملے آکسیجن ہر حال میں ملنی چاہیے اور انٹرپٹڈ سپلائی آکسیجن کی چوبیٹ سنٹو ساتھ ملنی چاہیے باقی میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا اگر آپ کرونا گرسیت ہیں اگر آپ پروننگ کرتے ہیں یعنی اگر آپ اُلٹے لیٹھتے ہیں تو آپ کی آکسیجن آپ کو تھوڑی کم چاہیے ہوگی آپ کی آکسیجنیشن تھوڑی بیٹر ہو جائے گی یہ ایک میں سجھاب ان کو دے سکتا ہوں دوسرا ہسپیٹل لونرز کو بھی کہہ سکتا ہوں جہاں پر بھی کہیں لیکے جو آکسیجن کی اس کو پلگ ان کر لیں پیشنٹس کی آکسیجن نائنٹی فور نائنٹی فائیو کے آسپاس مینٹین کریں بنشپت کے نائنٹی ایڈ نائنٹی نائن لیکن ان سب چیزوں سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا مین فرق پڑے گا آکسیجن کی سپلائی سے اگر دلی کی سپلائی سات سو یا دلی کی ریکوائرمنٹ سات سو یا آٹ سو میٹرک تن ہے تو ایک کلو بھی سپلائی کم نہیں آنی چاہیے اب یہ چاہے کہیں سے بھی آئے کسی بھی سٹیٹ میں آکسیجن کی کمی نہیں ہونی چاہیے دمائیوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے اس راستی میں آپ امیجن کیجئے روج ہم چار ہزار لوگوں کو لوس کر رہے ہیں یعنی کی جو نائن الیون میں جتنے لوگوں کی برتیو ہوئی تھی اس دکھت دن اس سے کہیں زیادہ ہم کیول ایک دن میں جو ہے پیشنٹس کو لوس کر رہے ہیں اور اگر آکسیجن میں اس تکلیف کو ڈاکٹر ربی ملکتہ اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں میرے بھی ایک ساتھی اینکرز کی پتی کا ایسی کورونا کا چلتے ندھن ہوا میرے بھی پریوار میں کسی کا ندھن ہو چکا ہے لیکن میرا ہی پریوار کیوں تمام ایسے پریوار ہیں جو بہت پریشان ہیں اور بہت دکھ میں ہیں نگت آپ کیونکہ بی جے پی سے ہیں میں ہاتھ جڑ کے نویدن کرتا ہوں کم سے کم اوپر سرکار میں ورشت لوگوں کا یہ میسیج پہنچائیے کہ اب وار پلٹ وار چھوڑا جائے اب کیول علاج اور آکسیجن کی ضرورت پر بات کی جائے ہم دیکھ لیں گے ہم تمام شکوے شکایتیں بعد میں دیکھ لیں گے لیکن ابھی لوگوں کو بچائیے ہر دن چار ہزار کا آکڑا چھلنی کرتا ہے سینوں کو بچا لیجے جتنے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے انوجترے آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سنجیب بھائی آپ کا بھی شکریہ ڈاکٹر روی ملیک تمام رائے دینے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ایک چھوٹا سا بریک جلد حاضر ہوتے ہیں